بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین و لعنت اللہ علیہ مجمعین إلى قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد منافقین نے بھی سر اٹھایا اسی طرح سے مسالمہ کذاب جیسوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دوسری جانب ان سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت اور غدیر کی مخالفت کرتے ہوئے اہل بیت علیہ وسلم کے خلاف یعنی خصوصاً مولا عمیر المؤمنین کے خلاف ایک محاذ بنایا آج اگر مسالمہ کذاب کے ماننے والے ہوتے اور وہ کامیاب ہو چکا ہوتا تو دشمنہ سے اور دشمنہ نے اہل بیت کا احترام کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ علیہ وسلم لگایا جا رہا ہوتا ممکن ہے کہ جس طرح سے آج مسلمان امامت اور خلافت کے موضوع میں بسیکلی دو نظریات کے قائل ہیں کہ خلیفہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا اس کے مطابق مولا عمیر المؤمنین ان کے گیارہ فرزن ہیں اور وہ لوگ کے جو مخالفت میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا نظام حکومت بنایا تو جس طرح سے آج یہ ہمیں دو سکول آف تھوٹ پہلے مرحلے میں نظر آتے ہیں ممکن ہے کہ مسلمہ کذاب اگر کامیاب ہو جاتا تو پھر اختلاف یہ چل رہا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہے یا ما ظلہ نبوبت اور آج اس کے ماننے والے ہوتے اور یہی گفتگو ہو رہی ہوتی کہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹائی جائے یا نہ ہٹائی جائے لیکن اصل موضوع جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ اہل بیت پر ظلم کیا گیا اور خصوصاً ان سے دین نہیں لیا گیا اور آج ہم زیادہ فوکس کریں گے اس موضوع کے جانب کے اہل بیت کو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا تھا اور دین لینے کا حکم دیا تھا نہ یہ کہ ان کو فقط قتل کیا گیا نہ یہ کہ فقط ان سے روایات کو نہیں لیا گیا بلکہ علماء و فقہائے اہل سنت نے صراحتاً کہا کہ اتفاق اور اجمع اہل بیت اور یہ بھی واضح کہا کہ اہل بیت سے مراد مولا امیر المؤمنین حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین ہے یعنی ان کے اجمع کی کوئی حیثیت نہیں ہے پس آج جب علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ان سے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کیا ان سے آپ دین لیتے ہیں روایات لیتے ہیں دین لینا روایات لینا تو بہت بڑی بات ہے بلکہ ظلم یہ ہے کہ ان کے اجمع کی بھی حیثیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں اپنے بعد دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت حوالے کے لئے آپ کے سامنے صحیح مسلم ہے جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر نائنٹی تری اور نائنٹی فور انا تارکم فیقم فغلین ابلہما کتاب اللہ اور پھر اس کے بعد کیا دوسری چیز ہے وہ اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہ میں تمہارے درمیان دو اہم وزنی اور سنگین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت لیکن جو کچھ ہوا کتاب خدا کے ساتھ وہ بھی کچھ ہم بیان کریں گے اور جو کچھ ہوا اہلِ بیعت کے ساتھ وہ بھی بیان کریں گے اور اب آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جل نمبر چار تو جو کچھ اہلِ بیعت کے ساتھ ہوا لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور جب آپ نے فرمایا کہ مجھے قلم اور دوات لا کے دو تو اس پہ اشرف الانبیاء کی توہین کی گئی اور اس میں جنابِ عمر اہلِ سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ آگے آگے تھے اور انہوں نے کہا کہ حجرہ رسول اللہ اور ان کے ساتھ اور اصحاب بھی تھے کہ جس کا اردو میں صحیح بخاری میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم بیماری کی شدہ سے بر رہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور توہین نہیں ہو سکتی اب جب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی توہین کر دی گئی ان کی زندگی میں اور ان کے قول کو حجر اور ہزیان اور بکواس کہہ کے ٹال دیا گیا کہ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے دسکشن کریں گے بعد میں ایک پلاننگ یہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مٹانا ہے آپ کے سامنے اس وقت ہم پہلے ترجمہ بیان کرتے ہیں اور یہ موضوع اہلِ سنت میں بہت مشہور ہے مسلمات میں سے ہے کنزل و مال آپ کے سامنے ہے اور حدیث نمبر ہے 29460 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے والد ماجد رضی اللہ عنہ نے رسول کریم سے احادیث جمع کی تھی ان کی تعداد پانچ سو تک پہنچتی تھی ایک رات کروٹیں لیتے لیتے گزار دی میں رنجیدہ ہوئی اور عرض کی آپ کروٹیں لے رہے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں یا پھر کیا وجہ ہے صبح ہوئی فرمایا اے بیٹی یعنی اہلِ سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابوبکر نے فرمایا اے بیٹی احادیث کا وہ مجموعہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے میں مجموعہ لائی اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے آگ منگوائی اور وہ مجموعہ جلا دیا کیوں جلا دیا تو آگے بیان کرتے ہیں اور فرمایا مجھے خوف ہے کہ میں مر جاؤں اور یہ مجموعہ تمہارے پاس ہی رہ جائے اور اس میں وہ حدیثیں بھی ہوں جن کے راوی پر میں نے بھروسہ اور اعتماد کر لیا ہو اور بات حقیقت میں یوں نہ ہو جیسے اس نے مجھے بیان کی تھی اور یوں غلط بات میں میری تقلید کی جائے تو یہاں پر اگر آپ توجہ دیں کہ یہ روایات جناب ابوبکر نے خود جمع کی تھی یا خود سنی تھی یا جو آخر میں تعبیل کی کہ میں نے جن پر بھروسہ کیا تو یہاں پہ سوال کے پیدا ہوگا کہ اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی اگر ان کی روایات میں جناب ابوبکر شک کر رہے ہیں تو آج تو اس کا مطلب ہے کسی روایات پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خود ہی یقین نہیں کر رہے اپنی لکھیوی چیزوں پر بھی اور یہ روایتیں کس کے پاس ہیں جناب عائشہ کے پاس ہیں اور کس سے سنیئے انہوں نے بعض اصحاب سے یعنی اصحاب پر جناب ابوبکر بھی بھروسہ نہیں کر رہے تھے اور ان پانچ سو احادیث کے مجموعے کو جناب ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے فوراً بعد جلا دیا تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اہل سنت ہیں سنت کو جلانے کا کام جناب ابوبکر نے شروع کیا جناب عمر نے سنت پر پابندی لگائی سو سال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا تو نہیں کہا جا سکتا اہل سنت کو کہ یہ اہل سنت ہیں کیونکہ ان کے بزرگان خونت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلاتے تھے مٹاتے تھے پابندیاں لگاتے تھے اور بھروسہ نہیں کرتے تھے اصحاب پر تو یہاں پر کہا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جناب ابوبکر اصحاب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ ان پانچ سو روایات میں کیا خود انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس کو خود لکھا ہوتا اور کہتے ہیں کہ چلو جی پانچ سو میں سے سو تو معتبر ہیں اور اس کے بعد جلا دی اب یہاں پر خیری گفتگو ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں نام بھی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو جلوائے جس کا بعد میں ذکر ہوگا احادیث بھی جلوائیں جس میں رسول کا نام بھی جلایا گیا پس آج کہا جا سکتا ہے کہ قرآن جلانا ہو یا احادیث جلانی ہو یہ سنت ہیں بزرگان اہل سنت کی خصوصا جناب ابکر کی جناب عمر کی اور جناب عثمان کی عربی حوالے کے لیے بہت ساری جگہ یہ موضوع نقل ہوا ہے فقط ہم ایک حوالہ پیش کر رہے ہیں جمع الجوامے کا ہے اور جل نمبر ہے گیارہ اور صفحہ نمبر ہے فورٹین نائن اب دیکھتے ہیں کہ جناب عمر کے جو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ ہیں اور انہوں نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دینے کے بعد کیا کیا ان کے ساتھ تو تاریخ مدینہ تظمشہ آپ کے سامنے ہے اور جل نمبر ہے سکسٹی سفن اور صفحہ نمبر ہے تری فور فور سمعت ابا حرائرہ يقول ما کنا نستطيع ان نقول قال رسول اللہ حتی قبض امر قال ابو سلم فسألته بما قال کنا نخاف السیاد و او ما بیده الى زحره کہ ابو حرائرہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم جناب عمر زندہ رہے اس وقت تک ہم روایات نقل نہیں کر سکتے تھے بلکہ اور انہوں نے زیادہ صاف کا اس وقت تک ہم یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یعنی فرمان رسول اللہ سے جناب عمر کو چڑھ تھی وہ بھی کس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے ابو حرائرہ کے بارے میں اب اگر جناب عمر ابو حرائرہ پر اعتماد نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے آج روایتیں نہیں لینی چاہیئیں جناب ابو حرائرہ سے قال ابو سلمہ کہ کیوں ایسا کرتے تھے کیوں ڈرتے تھے آپ قال کنا نخاف السیاد کہ ہم کوڑے سے ڈرتے تھے اور پھر اشارہ کیا اپنی پیٹ کی جانب کہ پھر وہ یہاں پڑ جاتا اب آپ کے سامنے صحیح مسلم کی جل نمبر ایک ہے اور حدیث نمبر ہے ایٹ ٹوئنٹی تو جناب عمر کی علمی حیثیت کو اگر دیکھنا ہو تو کسی نے آکے سوال کیا کہ اگر پانی نہ ملے تو ہم کیا کریں اب یہ زمانے میں سوال ہوا ہے کہ جب وہ بظاہر خلیفہ ہیں لیکن ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے حکم خدابن تبارک وطالع کیا ہے فَتَيَمَّمُ سَعِدَا لیکن انہوں نے کہا فَقَالَ لَا تُسَلِّ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے فَقَالَ أَمَّارَ أَمَا تَذْكَرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي صَرَيَّةٍ کہ ہم اور آپ ایک جنگ میں تھے جنابت ہم پر تاری ہو گئی تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ وقت کم سے کم لگے کہ عبد الرحمن سے روایت نقل ہوئی اپنے باپ سے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھنا امار نے کہا اے امیر المؤمنین تم کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ لشکر کے ٹکڑے میں تھے پھر ہم کو جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارنا پھر ان کو پھوکنا پھر مسا کرنا مو اور دونوں پہنچوں پر حضرت عمر نے کہا خدا سے ڈر اے امار یعنی سوچ سمجھ کر حدیث بیان کر لیکن یہاں پر اثر میں وہ ڈرا رہے ہیں کہ میری تم مخالفت کیوں کر رہے ہو تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ جب آیت موجود ہے اور جناب عمر کا تو دعوی یہ تھا کتاب خدا کافی ہے تو پھر انہیں کتاب خدا کا بھی علم نہیں تھا تیمموں کا بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا امار نے کہا اگر آپ کہیں تو میں یہ حدیث بیان نہیں کروں اگر اس کے چھپانے میں کچھ مسئلحت ہو اس لیے کہ خلیفہ کی اطاعت واجب ہے بارے میں یہ تھی اور دعویٰ تھا حضبنا کتاب اللہ اور کتاب خدا سے تیمم کا مسئلہ اپنے خلافت کے زمانے میں بھی معلوم نہیں تھا تو ایک جانب کتاب خدا کے ساتھ یہ ہو رہا تھا دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اب آپ کے سامنے ہیں ادیباج فی شرح مسلم ابن حجاج جن نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے انیس اور یہاں پر یہ موضوع ہے فقط رویہ کہ جناب عمر نے احادیث بیان کرنے کی وجہ سے قید کر دیا تھا جناب ابن مسود کو اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو جناب عثمان نے ان کو رہا کیا جامع البیان ابن عبدالبر کی ہے اور جن نمبر ہے دو اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ ہم مدینے سے نکلے تو ہمیں چھوڑنے کے لئے جناب عمر آئے پھر جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے وضو کر کے وضو کے لئے پانی مانگایا ثم قالا اتذرون لما خرشت معاکم قلنا اردتا ان تشیعنا تکرمن بذالک کہ آپ ہمارے ساتھ نکلیں کیونکہ ہم اصحاب ہیں ہمارے احترام کے لئے قالا انما اذالک لحاجتا خرشت لہا اس کے علاوہ بھی میری ایک حاجت ہے اِنَّكُمْ تَعْتُونَ بِبَلْدَدٍ لِأَهْلِهَا دویون بالقرآن قدوی نحل آپ ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس طرح سے جیسے کہ شہد کی مکھی کے چھتے میں مکھیوں کی آوازیں آتی ہیں اس طرح سے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے فَلَا تَصَدُّهُمْ بِالْأَحْدِيثِ عَنِ الرَّسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَالَىٰ وَسَلَّمْ تو آپ ان کو قرآن سے نہ روکیں احدیث رسول اللہ کے سریعے سے اب یہاں پر تصور کریں کہ قرآن ان کے نزدیک اتنا اہم ہے تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں ہے صحیح مسلم کے بخول اور یہ کہہ رہے ہیں کہ احدیث رسول اللہ بیان کر کے قرآن سے نہ روکیں یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا اس کا قول کہ قرآن کی مقابلے میں بلکہ قرآن سمجھ میں ہی جب آئے گا جب آ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھا جائے گا قَالَ قَرَضَ فَمَا حَدَّثُ بَعْدَهُ حَدِيثًا اَن رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَآلِهِ وَسَلَّمْ کہ پھر میں نے اس کے بعد کبھی بھی حدیث رسول کو بیان نہیں کیا یہ پکے ان کے آدمی تھے یعنی جس پر قرآن نازل ہوا اس کے قول کو بیان نہیں کیا جبکہ قرآن کا فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے بغیر ممکن ہے اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سمجھ میں آئے گا ان کی آل کے ذریعے سے اب آپ کے سامنے ہیں المستدرکو علی السحیحین اور جل نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے ایک سو دس اَنَّ عُمَرَ بْنِ خَطَّابَ قَالَ لِبْنِ مَسْعُودِ وَلِ عَبِ دَرْدَا وَلِ عَبِ غَرْ کہ جناب عمر ابن خطاب نے ابن مسعود سے اور ابی دردہ سے اور جناب ابو زر سے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے زمین پر مَا حَوَ الْحَدِيثِ اَن رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم لوگ کیا یہ احادیث بیان کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو قید کر دیا مدینہ میں یہاں تک کہ وہ مارے گئے تو پھر ان لوگوں نے احادیث بیان کی تو یہاں سے پتا چلا ہے کہ احادیث پر جناب ابو بکر نے بھی پابندی لگائی اور جناب عمر نے بھی پابندی لگائی اور یہ جو قول ہے اس کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے علیہ شرط شیخین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بنیاد پر اور یہی والا موضوع سیرِ آلامِ نوبلہ میں ہے جل نمبر دو میں اور صفحہ نمبر تری فورٹی فائیو میں اب یہاں پر قرآن کے بارے میں بتاتے چلیں صحیح بخاری جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر پانچ سو بیس حدیث نمبر فور نائن ایٹ سیون اور یہاں پر یہ ہے تو حضرت عثمان نے صحیحوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصف کا ایک ایک نسخہ بھیجوا دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منصوب کی جائے خواہ وہ کسی صحیحے یا مصف میں ہو تو اسے جلا دیا جائے تو یہ خود ایک موضوع ہے کہ جناب ابو بکر نے پہلے قرآن جمع کیا وہ ان کو کافی نہیں لگا پھر جناب عمر نے قرآن جمع کیا وہ بھی ان کو کافی نہیں لگا پھر جناب عثمان نے قرآن جمع کیا اور باقی جن اصحاب نے قرآن جمع کیے تھے ان پر ان کو اعدماد نہیں تھا ان کے قرآن لے کر جلا دیئے گئے اور وہ قرآن جو انہوں نے جمع کیا اس کو انہوں نے آگے نشر کیا تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کیا ان لوگوں کے نزدیک اصحاب جھوٹے تھے کیا ان کے مصف غلط ہو سکتے تھے آج دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دین ہمیں اصحاب سے ملے گا تو ان کے مصف کو جلانے کی کیا ضرورت تھی کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف قراتیں تھی اور پھر کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا ہفت قرات پر یعنی سات قرات پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سات طریقے سے قرآن نازل کیا تو ان کو کیا آفت پیش آئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نازل شدہ قرات پر پابندی لگائیں جب اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تھا کہ سات طریقے سے ہو تو انہیں کی آفت آئی تھی کہ ایک طریقے سے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کے بھی خلاف کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ان کی پولیسی کو علماء آگے لے کے چلے کہ جنہوں نے اہلِ بیت کے علم کا انکار کیا ان سے احادیث نہیں لی یہی وجہ ہے کہ کتب اہلِ سنت میں اہلِ بیت سے احادیث نہیں ملتی اور نہ فقط احادیث نہیں لی بلکہ جو اصل ہماری گفتوہ کا انوان ہے کہ اجماعِ اہلِ بیت کی حیثیت نہیں ہے کچھ اب یہ اور بات ہے کہ بعض نے بعض اور لوگوں سے بھی کے لیے بھی کہا کہ ان کے بھی اجماع کی حیثیت نہیں ہے لیکن ان کے اجماع کی اگر حیثیت نہ ہو تو کوئی بات نہیں اللہ کے رسول نے اپنے بات جو کچھ چھوڑا تھا وہ قرآن و اہلِ بیت تھا اور قرآن پر بھی ظلم کیا گیا اور اہلِ بیت پر بھی ظلم کیا گیا نہ فقط اہلِ بیت پر ظلم کیا گیا بلکہ ان کے اجمع کا انکار کیا گیا اب آگے جا کے چند حوالوں کے بعد ذرکشی کا ایک حوالہ آئے گا جس میں ہم واضح کریں گے کہ اہلِ بیت سے مراد اطرس سے مراد مولا امیر المومنین حضرت فاطمہ اور امام حسن امام حسن علیہ السلام ہیں یعنی اگر وہ اجمع بھی کر لیں تو علماء اہلِ سنت اس کو نہیں مانتے پس آج جو اہلِ سنت کہتے ہیں اہلِ بیت کو مانتے ہیں نہیں آپ اہلِ بیت کی روایات نہیں لیتے حتی اجمع کو بھی نہیں مانتے اب یہاں پر سب سے پہلے ہے سعی بخاری جن نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی فائیو اب یہاں پر دیکھیں اصل موضوع ہے کہ ابن سرین یہ کہتے تھے کہ جو کچھ نقل ہوا ہے علی ابن عبی طالب سے وہ سب جھوٹ ہیں پرجمہ کرنے والے نے کیا لکھیا ابن سرین رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ عام لوگ بریکٹ میں کر دیا رب حافظ جو حضرت علی رضی اللہ سے روایات شیخین کی مخالفت میں اب یہ اپنے پاس سے جو ہے روافظ کو بھی بیچ میں داخل کر دیا اور بریکٹ میں شیخین کی مخالفت کر دیا وہ قطعا جھوٹی ہیں جبکہ اصل موضوع کیا ہے فَكَانَ اِبْنُ فِیرِينَ يَرَا أَنَّ عَمَّةَ مَا يُرْوَأَنْ عَلِي الْكَذِبُ کہ جو کچھ علی سے نقل ہوا ہے وہ سب جھوٹ ہے تو یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا تھا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و حضیان و بکواس کی نظبت دی جائے ان کے مقابلے میں قرآن کا شور مچایا جائے اور پھر جب یہ والا سب سلسلہ ہو جائے کہ کتاب خدا کافی ہے تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر پابند دی ہو بعد میں مولا عمیر المؤمنین کے ایک قول کو بھی جھٹلایا جائے اور پھر اس کے بعد ہے اتفسرہ فِ اصول الفق یہاں سے ہم گفتوب کر رہے ہیں کہ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے اجمع کو علماء اہلِ سنت نے بری طریقے سے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس اجمعی کوئی حیثیت نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم صدی با صدی چل رہے ہیں اور یہ فقہ اہلِ سنت میں موضوع بھرا ہوا ہے لیکن ہم کچھ بیان کر رہے ہیں اور یہ ہے ابی عساق ابراہیم بن علی بن یوسف الفروض آبادی فور سیونٹی سکس میں ان کا انتقال ہوا ہے اتفسرہ فِ اصول الفق مسئلہ نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر ہے اتفاق اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئی سب حجت کہ اتفاق اگر کرنے اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم یہ حجت نہیں ہے ہمارے لئے وقالت الرافضہ ہوا حجت یعنی شیعوں کی کیا بورائی ہے رافضہ کہ وہ کہتے ہیں جی اہلِ بیت نے اگر اتفاق کر لیا ہم تو اتفاق نہیں اگر کسی ایک نے بھی کہہ دیا تو وہ ہمارے لئے حجت ہے اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہاظَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ اِذَا تَرَكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلَّدَ غَيْرَهُ يَكُونَ مَحْتَدِيًّا کہتے ہیں کہ اس نظریے سے یہ ثابت ہوا اگر کوئی علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مان لیں تو یہ کافی ہے جبکہ ہم کہا کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی کو بھی مانا وہ کھلی گم رہی ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں يَدُلُّ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَتْهُ الصَّحَابَ فِي مَفَائِلٍ مَشْعُورًا کہ علی کی مخالفت اصحاب نے کی ہے بہت ساری جگہ بیکٹ میں کیا ہے وَهُوَ الْمَوْحَبُ الْمُعتَمَدُ اب بیکٹ میں کیا لکھا ہے حاشیہ نمبر ون اب حاشیہ نمبر ون کیا ہے وَهُوَ الْمَوْحَبُ الْمُعتَمَدُ وَالْحَقُ الْأَبْلَجُ وَالْرَائِو الْجَمْحُورُ کہ تمام اہل سنت کی یہی رائے ہے کہ اتفاق اہل بیت ہمارے لئے حجت نہیں ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نِتَارِكُم فِي قُمَسَخْلَيْن المحصول فِي علمِ اصولِ الفق ان کی وفات ہوئی ہے چھے سو چار میں یعنی فخرِ رازی کی اب یہ کیا فرماتے ہیں جوزہ رابع ہے یعنی چوتھی جلد اجمع الْعطرت وَحدَهُ لَيْسَ بِخُجَّتْ خِلَافًا لِلزَّئِدِيَّ وَالْحِمَامِيَا کہ اہلِ بیت کا اجمع اگر ہو یعنی جب تک چند اصحاب شامل نہ ہو جائیں اہلِ بیت کی بات کو نہیں مانیں گے یعنی اصل بات تو اصحاب کی ماننی ہے اطرت کی تو ماننی نہیں ہے لیکن انہوں نے کس طریقے سے کہا کہ اگر اہلِ بیت اجمع کر لیں وحدہو یعنی وحدہا کہ صرف ان کا اجمع ہو باقی اصحاب نے نہ کیا ہو ان کے ساتھ کوئی تعاید نہ کی ہو تو ہم اہلِ بیت کی قول کو نہیں مانیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ حَالَفَهُ السَّحَابَ فِي قَسِن مِن مَسَائِل علی بن ابی طالب کی بہت ساری جگہ اصحاب نے مخالفت کی کس علی بن ابی طالب کی مخالفت کی جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَقْضَاكُمْ علی بن ابی طالب کہ تم میں سے بہترین قضاوت کرنے والا علی بن ابی طالب ہے اَنَا مَدِنَةُ الْعِلْمَ وَعْلِيُنْ بَابُهَا کہ میں علم کا شاعر ہوں علی اس کا دربات ہے اَنَا بَيْتُ الْحِکْمَتِ وَعْلِيُنْ بَابُهَا تو جسے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دین لو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے دین نہیں لینا ہے اب سکس تھرٹی ون میں انتقال ہوا ہے الْعِمَامَ الْعِلَّامَ عَلِي بِالْمُحَمَّدِ الْعَامَدِ اب یہ بتاتے چلیں کہ بعض دفعہ لوگ ہمیں کمنٹس میں کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم نہیں مانتے یہ ساری اہل سنتی کتابیں اور اب ہم بار بار اس کو بیان کریں گے بیچ بیچ میں کوشش کریں گے بابا یہ ہماری نہیں ہیں یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اجمع اہل بیت کو نہیں مانتے جلد نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر ہے تری دو تری لَا يَكْفِ فِي اِنْعَادِ الْعِجْمَاءِ اتَّفَاقُ اَهْلِ الْبَيْتِ مَا مُخَالَفَتِ غَيْرِهِمْ لَهُمَ خِلَافًا لِلْشِّيَ کہ اجمع قائم نہیں ہو سکتا بابل میں آنے والوں یعنی اگر بعض اصاب ایک بات کہہ رہے ہوں اور سب کے سب اہل بیت ایک بات کہہ رہے ہوں تو اصاب کی بات کو مانا جائے گا اہل بیت کی بات کو نہیں مانا جائے گا بعد میں کیا کہہ رہے ہیں خلافن لشیعہ جبکہ شیعہ جو ہیں وہ اہل بیت کی بات کو مانتے ہیں الحمدللہ اب آپ کے سامنے شرح المعالم فی اصول الفق لِبنِ تِلْمِثَانِ اور سکس فورٹی فور میں ان کا انتقال ہوا ہے جل نمبر ہے تین اور یہاں پر بھی یہ واضح کہتے ہیں اجماعُ الْإِطْرَ وَحْدَهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ خلافن لشیعہ کہ اہل بیت سب کے ساب اگر ایک قول کہہ رہے ہوں اور اصحاب ان کے ساتھ نہ ہوں تو ہم اس کو حجت نہیں مانتے لیکن ہاں شیعہ مانتے ہیں الحمدللہ سکس ایٹی ٹو میں انتقال ہوا ہے سراج الدین محمد بن ابی بکر الاموری کا اور کتاب کا نام ہے التحصیل من المحصول جل نمبر دو اور یہاں پر بھی مسئلہ رابع کیا ہے اجماعُ الْإِطْرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ خلافن لززیدیہ والامامیہ کہ اطرت کا اجماع حجت نہیں ہے خلافن لززیدیہ والامامیہ ہاں زیدیہ اور امامیہ کے نزدیک ہے لَنَا أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ الصَّحَابَ كَثِرًا ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ اصحاب نے بہت مخالفت کی ہے علی ابن ابی طالب کی سکس ایٹی فور میں انتقال ہوا ہے نفائس والعصول فی شرح المحصول کے معلف کا اور یہ کون ہے الامام الفقی شہاب الدین ابن عباس احمد بن عدریس بن عبد الرحمن سنحانجی المصری یہ کیا فرماتے ہیں جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے وَقَالَ الرَّضِ اِجْمَعُ الْإِطْرَى وَحْدَهَ لَيْسَ بِحُجَّ خِلَافًا لِلْزَائِدِيَا وَالْإِمَامِيَا اور پھر وہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی تو بہت سارے صحابہ نے مختلف جگہ مخالفت کی لہذا اہل بیت کی اجماع کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے جب رسول اللہ کے قول کی حیثیت نہیں ہے ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے حجر و بقواس و ہزیان کہہ دیا تھا پھر اہل بیت کی کیا ہوگی نہایت الوصول فی شرح درایت الاصول اور یہ ہیں صفی الدین محمد بن عبد الرحمن علموری الحندی سیون ٹوئنٹی فائیو میں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ بھی یہ بات کہتے ہیں اور ان کا انتقال ہوا سیون ٹوئنٹی ایٹ میں جل نمبر ہے سات اور یہاں پر تفصیلی موضوع ہے جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آئنم ای اربعہ نے فق اہل بیت علیہم صلات و سلام سے نہیں لی اور اس کے بعد فائیو ٹوئنٹی نائن میں ہے یہ والا موضوع فائیو ٹوئنٹی نائن میں ہے کہ اہل بیت کی جانب خصوصاً مولا امیر المومین کی جانب آئنم اربعہ نے کبھی فق میں رجوع نہیں کیا بلکہ کن کی جانب کیا اہل مدینہ کی جانب کیا اور اہل مدینہ جو ہیں وہ علی بن ابی طالب کا قول نہیں لیتے تھے اب شافی کے بارے میں کیا ہے شافی کے بارے میں کیا ہے کہ شافی بہت ساری چیز نے علی سے تھی ان کا انکار کرتے تھے اور شافی نے کس سے لیا ہے مالک سے لیا ہے اہل عراق سے لیا ہے لیکن اہل بیت سے نہیں لیا اور پھر یہی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے بھی اہل بیت سے نہیں لیا اور امام احمد نے بھی اہل بیت سے نہیں لیا علم اور خصوصاً ہم نے اس کو ہائلائٹ کر دیا ہے کہ یہ علی سے بہت ساری چیزوں میں علی کی چیزوں کا انکار کرتے تھے اور احمد نے کس سے لیا ہے؟ اہل حدیث سے لیا ہے اب صفحہ نمبر 539 میں ہے کہ موتہ مالک میں بھی بہت قلیل روایات ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے لئے ہیں بلکل بیسی جیسے کہ اور لوگوں سے لئے ہیں بڑے فخر سے اس کو بیان کر رہے ہیں اکثر جو ہیں وہ غیروں سے ہیں اہل بیت سے نہیں ہیں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کتنا بخص تھا اہل بیت علیہ السلام سے اصول الفقہ شمس الدین محمد بن مفلع المقدسی الحنبلی کہ ان کا انتقال ہوا ہے 763 میں جلد نمبر ایک ہے اور یہ کہتے ہیں اجماع اہل المدینہ لیسا بھی حجہ کہ اہل مدینہ کا اجماع جو ہے وہ حجت نہیں ہے اور اس کے بعد عطف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ولا اجماع اہل بیت اور اسی طرح سے اہل بیت کا اجماع بھی ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے سلاسل الزحب لیمام بدر الدین زرکشی 794 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہاں پر وہ ہاشیہ میں وہ موضوع ہے جو ہم نے سراتن پہلے بیان کیا اجماع اہل بیت لیسا بھی حجتن خلافہ للشیع کہ اجماع اہل بیت حجت نہیں ہے ہاں شیعوں کے نزدیک وہ حجت ہے اور ہاشیہ نمبر دو میں کہتے ہیں اہل بیت سے مراد کون ہے اہل بیت سے مراد کون ہے کو ہم مانیں گے تو پھر ان کے بڑے جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے اصل میں یہ ہے گیم لیکن اصل بات یہ ہے جب رسول کے قول کو حجر زیان و بخواس کہہ دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اہل بیت کی کیا ان کے نزدیک حیثیت ہوگی تیسیر الوصول علم انہاج الوصول من منحول بل معقول الامام فقی اصولی الشافی کمال الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن ایٹ سوینٹی فور میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کا بھی یہی ہے اجماع اترال لئیسا بحجت اجماع اترال جو ہے وہ حجت نہیں ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے رفع النقاب تنقیش شہاب شوشاوی صاحب کی ہے ایٹ نائنٹی نائن میں انتقال ہوا ہے صفحہ نمبر سکس تھرٹی ون میں یہ کہتے ہیں اجماع اترال اند الامامیہ حجت شیعوں کے نزدیک اترت کا اجماع حجت ہے اس کے بعد کا کہتے ہیں المشہور انہ اجماع اترال لئیسا بحجت جبکہ مشہور کیا ہے یعنی مشہور کس کے درمیان اہل سنت کے درمیان کہ اترت کا اجماع حجت نہیں ہے اب بارہ سو پچاس میں شوکانی صاحب گزرے ہیں ارشاد الفحول میں اور جل نمبر ایک میں وہ کہتے ہیں ذحب الجمہور ایضاً یعنی تمام علماء اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اہل بیت کا اجماع اگر وہ فقط اہل بیت کچھ کہہ رہے ہوں تو وہ حجت نہیں ہے یعنی ایک نہ ایک صحابی داخل ہوگا تو اہل بیت کی بات میں وزن آئے گا ورنہ کوئی اہل بیت کے اجماع کی حیثیت نہیں ہے وقالت الزیدیہ والعمامیہ ہوا حجتن جبکہ زیدیہ اور امامیہ کہتے ہیں کہ وہ حجت ہے اب تیرہ سو سات میں انتقال ہوا ہے جنوجی کا حصول المعمول میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسمت جو ہے وہ کب ہوگی کہ جب وحی ہوگی اور وحی کے بغیر جو ہے وہ اسمت نہیں ہو سکتی جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے اور اب اس کے بعد آخر میں وہی یہ رائے دیتے ہیں کہ اہل بیت کا اجماع جو ہے تنہا اب یہاں پر یاد رکھیں کہ مولا امیر المومنین حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین اور پھر اگر وقت گزرتا چلے جائے تمام اہل بیت ایک جانب ہوں جب تک ایک صحابی یا تابعی شامل نہیں ہوگا تو ان کے قول کی حیثیت نہیں ہے یعنی کیا نتیجہ نکلا کہ اہل بیت کے قول کی حیثیت نہیں ہے اصل حیثیت جو ہے وہ ان کی ہے کہ جنہوں نے بے شک ایک منٹ دیکھ لیا ہو تو یہ جو ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں یہ اب ان کے لئے ایک مشکل بن چکی ہے اور پہلے بھی بن چکی تھی تو تدریجاً کہہ دیتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن ان سے دین نہیں لیتے اور ان کے فقہہ نے کیا فرمایا ہے کہ اتفاق اور اجماع اہل بیت ان کے نزدیک حجت نہیں ہے اور یہ ہماری گفتو کا موضوع تھا اور پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے قول کی حیثیت نہیں ہے اور بخاری کے قول کے جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ برہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ کس نے کہا تو ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے اور بخاری میں سات جگہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے قول کی مخالفت کی اور کہا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے اور ہم یہ بتا چکے کہ قرآن کی معلومات بھی ان کو اتنی ہی تھی دعایے کہ خدا بن تبارک وطالعہ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دور رہنے والوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن لوگوں نے ان کی توہین کی ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرآن اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے دین لینے کی توفیق عطا فرمائے وصلى اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین